آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ جمعیرات کو جو غسل جنابت کیا جاتا ہے کہ جمعیرات کے دن اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں علماء اکرام وفقاء اعظام کیا فرماتے ہیں کیا اپنی عورت سے قربت کرنے پر ہمیں کوئی عجد و ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں روایت ہم ملتا ہے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں نبی کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ یا مومن قربت کر کے غسل جنابت کے بعد میں جمعے کے روز سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس انسان کو ایک اونٹ قربان کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے اور جو شخص دوسرے نمبر پر مسجد میں تشریف لے کر کے آتا ہے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں نبی کنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ وہ انسان ایک گائے یا بڑے جانور کی قربانی کا سواب پاتا ہے اور جو شخص تیسرے نمبر پر مسجد میں تشریف لے کر کے آتا ہے نماز عدا کرنے کے لئے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرنے کے لئے تو نبی کنین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے دو سینگ والے یعنی ایک مینڈے کی قربانی کرنے کا سواب اتا فرماتا ہے اور جو شخص چوتھے نمبر پر آتا ہے مسجد میں نماز عدا کرنے کے لئے قربت حاصل کر کے اپنی بیوی سے تو اس کے بارے میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان ایک مرگی قربان کرنے کا سواب اتا فرماتا ہے اور جو شخص پانچوے نمبر پر آتا ہے اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک انڈا اللہ تبارک وطالعہ کے راہ میں خرچ کرنے کا سواب پاتا ہے اب اس کے بعد میں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لئے خطبہ پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو اس وقت میں جو فرشتے نام آمال لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون انسان کس وقت میں نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اسے اسی حساب سے عجد و ثواب ملتا رہتا ہے جب امام خطبے کے لئے نکل جاتا ہے خطبہ جب وہ شروع کرتا ہے تو اس وقت میں فرشتے جو رجشتر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس رجشتر کو وہ بند کر دیتے ہیں اور پھر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اب اس حدیث پاک سے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہے کہ جو انسان سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لئے جمعہ کے دن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سب سے زیادہ سواب بتا فرماتا ہے اور ایسے ہی یہ سواب کم ہوتا جاتا ہے جب امام خطبے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت میں فرشتے بھی خطبہ سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو انسان آتا ہے تو اس کا جو نام اعمال ہوتا ہے اسے جو عجد و ثواب ملتا ہے وہ فرشتے لکھا نہیں کرتے کیونکہ وہ خطبہ سننے میں مشہور ہو جاتے ہیں اب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی درست ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح میں کتنی برکتی عطا فرمائی ہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب اشارت فرماتے ہیں اِذَا تَزَوَجَلْ عَبْدُ نِسْفَدِّينَ جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے جب نکاح کی استطاعت اس کے اندر ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اخرجات اٹھانے کے وہ قابل نہ ہو اپنے بیوی کے نان و نفقہ اٹھانے پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو لیکن وہ نکاح کر لے تو اس کے لیے تو نکاح کرنے ہی جائز نہیں تھا لیکن اگر استطاعت وہ رکھتا ہے کہ پوری طرح سے اپنی زوجہ کا وہ خیال رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے کہ ادا تزوجل عبد النصف الدین جب کوئی بندہ یا مومن نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے اور آگے فرماتی ہے فَلْيَتْتَقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِ اور اس کا آدھے دین یہ ہے کہ وہ اپنے آدھے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اب ہمارا جو سوال تھا ہمارے پاس جو سوال آیا وہ یہ تھا کہ جمعرات کے دن کیا ہم بستری کرنے سے اپنی عورت کے ساتھ میں کوئی فضیلت ملتی ہے کوئی فضیلت اس کے بارے میں وادد کی گئی ہے کیا ہمیں زیادہ عجز و ثواب ملتا ہے تو ایک مرتبہ نبی کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان بیٹھ ہوئے تھے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ لوگوں نے عزقی یا رسول اللہ جو انسان مالی کے نساب ہے تو وہ اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے تو وہ صواب پاتا ہے جو زیادہ مال خرج کرتا ہے وہ زیادہ صواب پاتا ہے تو کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے جو ہم صدقہ و خیرات کر سکیں اور ہم صواب زیادہ پالیں پھر اس کے بعد میں اللہ کے حبیب نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں بھی صواب ایسے ہی ملے گا جس طرح سے کوئی امیر زیادہ کوئی غنی انسان خرج کرتا ہے جب اسے صواب ملتا ہے تمہیں بھی ایسے ہی صواب ملے گا اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کیا کرو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھا کرو اور اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تسبیح بیان کیا کرو انشاءاللہ جب تم یہ تسبیح پڑھو گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا پھر اس کے بعد میں کسی صحابی یا رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اپنی عورت سے قربت حاصل جو کرتا ہے ہمبستر کرتا ہے کیا اسے بھی صواب ملتا ہے پھر اس کے بعد میں اللہ کے حبیب اشارت فرماتے یہ بتاؤ کہ جس کا نکاح نہ ہوا ہو اور وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے کوئی بر افعال کر بیٹھے کیا اسے اس کا گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم اجمعین نے عزقیہ رسول اللہ وہ تو ضرور اسے اس کا بہت بڑا گناہ ملے گا تو نبی کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں یعنی جو کہ اس پر خلال ہے وہ اور خلال جان کر کے وہ اپنی عورت کے ساتھ میں ہمبستر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا بلکہ ضرور عطا فرمائے گا بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی عورت سے ہمبستری کرنے کے بعد میں غسل جنابت وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے اب اس نے جو غسل کیا ہے اس کا بھی ثواب ملا اور جو اس کی عورت پر غسل واجب ہوا جب اس نے غسل جنابت کیا تو اس انسان کو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ملا امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور اگر کوئی ٹوپک کسی طرح کی کوئی بات بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیا حضرت اس میں کوئی ہمیں کمی لگ رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کمی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو میں کمنٹ کا جواب نہیں دے پاتا ہوں تو میرا انشتاگرام آئی ڈی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ اس میں جا کر کے میسج کر سکتے ہیں میں اس میں انشاءاللہ آپ کا ریپلائی دے دوں گا